بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی انٹرسٹنگ اندس چینل کے آپ لوگ دیکھتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تب ہی چینل یہاں تک پہنچا اور ابھی کچھ لوگوں سے شکایت بھی ہے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کافی سارے دوست ایسے ہیں جو ویڈیو تو تواتر سے دیکھتے ہیں لیکن they don't subscribe that is sad so again from the bottom of my heart thank you so very much بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب as promised تھوڑا لیٹ ہو گیا میں نے جب اس گاڑی کا ریویو کیا تھا basically آج ہم بیٹھے ہیں hevel H6 HEV 2024 موڈل میں تو اس کا جو فرسٹ لوگ ریویو تھا وہ میں نے کیا تھا اسامہ نے یہ گاڑی خریدی تھی تو میں نے تھوڑا ڈیلے کر دیا یہ ریویو کیونکہ وہ تھوڑا سا چلا لیتے experience ان سے بھی ہم لے لیتے تو پھر ہم better position میں ہوتے کہ اس specific موڈل کے بارے میں کہ 2024 کا موڈل کیسا ہے لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے اس لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا sorry about that so شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو so guys اس وقت ہم بات کریں اگر hevel H6 HEV کی تھوڑا سا ہم history میں جاتے ہیں اپنی category میں یہ پاکستان میں پہلی hybrid گاڑی تھی SUVs میں so اس کے بعد پھر کافی ساری گاڑیاں آئیں اور پھر recently launch ہوئی ان ہی کی جولین بھی hybrid میں آگئی اور اس سے پہلے Toyota cross launch ہوئی وہ بھی آپ نے دیکھی برا پائنئر تو یہی گاڑی ہے اور آج بھی it is fully loaded with features جو اس کو class apart بناتے ہیں دیگر گاڑیوں سے چیدہ چیدہ باتوں کے بارے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں ابھی یہ گاڑی if I'm not wrong ڈیڑھ ڈیک ہزار کلومیٹر چل گئی ہے یہ گاڑی تو لاہور کا trip بھی کر رہا ہے long pace کا ہم اگر بات کریں mileage کی کیونکہ یہ hybrid ہے شہر کے اندر تو obviously بہت اچھی average دے گی آپ کو especially if you are stuck in a traffic jam اس وقت آپ کو دیگر ice engine والی گاڑیوں سے internal combustion engine والی گاڑی سے بہت بہتر آپ کو performance دیتی ہے لیکن long pace نے پتہ کیا دیا اس نے دیا 19 کی average realistic بھی ہے گاڑی کے سائز کے حساب سے دیکھا جائے 1.5 liter single turbo اس کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ بنا رہی ہے تقریبا کچھ websites پہ 240 horsepower لکھا ہوا ہے 533 newton meter torque اور torque سے میں اور کچھ میں same torque کے ساتھ 273 horsepower لکھا ہوا ہے کہ یہ engine produce کرتا ہے even if it is 240 horsepower still it's a magnificently powerful engine جو کہ enough torque اور enough power آپ کو دیتا ہے to take you to places let alone یہ دیکھیں features اس کے بتا رہے ہیں blind spot detect کر رہے ہیں اور کوئی گاڑی قریب سے گزری ہے کیمرہ automatically on ہو جاتے ہیں یہ features اس کے اس کو class apart بنا دیتے ہیں جو اکثر گاڑیوں میں نئی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں یہ feature آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں برحال dual اور red cam engine اس کا ڈیو ایچ سی جسے short میں کہا جاتا ہے inline four cylinder ہے naturally aspirated نہیں رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ turbo charge بھی ہے hybrid بھی ہے magnificent engine اب ان کی اگر آپ بات کریں reliability کی تو آپ حیران ہو جائیں گے ابھی میں جو figures آپ کو بتانے والوں 10 لاکھ kilometer یعنی کہ 1 million kilometer کی آپ کو warranty مل رہی engine کی ٹھیک ہے duration کی بات کروں تو 10 سال کی warranty آپ کو دے رہے ہیں whichever comes first والی بات ہوتی ہے اگر آپ نے 10 لاکھ kilometer پہلے کر دی ہیں جو کہ highly میں بہت زیادہ travel کرتا ہوں میرے لئے 10 لاکھ kilometer پورا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اگر آپ touring کا بزنس کرتے ہیں پھر تو آپ کر لیں گا otherwise مشکل ہے کہ 10 سالوں میں بھی نہیں دیتی engine کے بارے میں اور اپنی product کے بارے میں کہ ہم اتنا زیادہ آپ کو backup کریں گے اور پھر ہیول کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں پنجاب اور سندھ میں دھڑا دھڑ بکری اور اس مہینے تو انہوں نے سب سے زیادہ گاڑیاں میرا خیال ایف پلمٹ ڈاؤن ہو رہے نیچے آ رہے اس کے اوپر ہی اوپر جا رہے جیس ویری نائس اور پھر جب آپ یہ گاڑی خرید لیتے ہیں تو یہ سینس آف سیکیروٹی آپ کو ہوتی ہے اب یہ دیکھیں میں ذرا اس سے گزر رہوں ٹریفک ادھر ادھر ٹریفک ہے اور یہ مجھے بتا رہے کہ میں کیسے گزر رہوں کہاں سے گزر رہوں کتنا فاصلہ دونوں سائٹس پر رہتا ہے تو یہ ٹری سیکسٹی جو رادار ہے اس کا کیمرہ وہ ان ایکشن ہیں اب یہ ریڈی والے بھائی جان ہمارے پاس سے گزر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اس میں آرہ والی بات ختم ہو جاتی ہے جو آج سے دس سال پہلے کی ڈرائیو ہوتی تھی اگر آپ ٹوٹلی ریلائے کرنے لگ جائیں گے اس پہ تکنالوجی پہ کسی کام کے ڈرائیور نہیں رہیں گے ایک تو گاڑی آٹومیٹک زبردست خود ہی چال رہی ہے اس میں سسٹم آپ بس موٹر پہ لگا کے اڈپٹک پروز کنٹرول مل جاتا اور کی چاہیے پھر گاڑی تو خود چل رہی آپ تو نہیں چلا رہے ہو والا سین ہو جاتا ہے گاڑی خود چل رہی ہے باتوں میں سے بات چلی آپ بتا دیں کہ آپ کی فیوریٹ گاڑی کون سی ہے مینویل یا آٹومیٹک میں بھی ریسنٹلی آٹومیٹک میں شیفٹ ہوں فیلحال آئیم انجائنگ اٹ تو ویسے مینویل گاڑی اگر بڑی ہو بڑی سے مطلب یہ کہ اٹھارہ سو سی سی ہو پندرہ سو سی سی ہو پھر ٹھیک ہے اس نیچے کی گاڑی آٹو کیبن مل جاتا ہے اس کی گیر نوب دیکھیں روٹری گیر نوب لگا رکھ یہ پہ والیس چارجنگ کا آپشن آپ کو مل جاتا ہے انفرٹینمنٹ سکرین اس کی کافی بڑی ہے کمپیرٹیو دیگر گاڑیوں کو دیکھا جائے اگر یہاں انفرٹینمنٹ سکرین میں اس کے سارے تقریبا سسٹم ٹچ سکرین ہے تو آپ انفرٹینمنٹ سکرین پہ ہی سارے آپشن مل جاتے ہیں وہیں سے آپ اس کو سیلیکٹ یا ڈی سیلیکٹ کریں گے پھر اس کے بعد سب سے مزی کی چیز جو اس میں آتی ہے وہ آپ ایپل کار پلے بھی اس میں آپر کر سکتے ہیں کنیکٹیوٹی اپنا کوئی بھی انڈرویڈ فون لگا لیں آپ انڈرویڈ گائے ہیں یا ایپل بوئی ہیں ضرور بتائیں گا ایم ایپل بوئی اور ایم لیو سکتے پروز ان کونز ہر چیز کے ہوتے ہیں اس گاڑی کے بھی پروز ان کونز کافی ہیں پروز کے بارے میں ہم بات کریں تو ختم نہیں ہوتے یہ اوپر آپ دیکھ سکتے انفینیٹی چھت ہمیں مل رہے اس کی فرنٹ گریل آپ دیکھیں انتہائی اگریسیو یٹ ایلیگنٹ آپ کو فرنٹ گریل مل جاتی ہے ہیڈ لائٹس اس کی نیکس ٹو نن بہت خوبصورت اور بہت پاورفول اور ایفیکٹیو ہیڈ لائٹس آپ کو ملتی ہیں جا بجا سنسر آپ کو مل جاتے ہیں اور جو کی سیفٹی میں مزید اصافہ کر دیتے ہیں بندہ بہر کھڑا کر دیکھیں ہو ہے لگے نا وہ والا سین نہیں ہے آپ خود ہی گاڑی بتا رہی ہوتی ہے کہاں سے ایزی ٹو کرال ہے وہ سارا کچھ آپ پتا جو ہوتا ہے اس کا قیمت ہوتی ہے وہ if you have this much amount in pocket only then you will give it thought کہ لوں نہ لوں سوچیں گے بھی تب جب پیسے ہوں گے نا تو کم ہو بیش ایک روڈ بیس لاکھ روپے تک آپ اس کی قیمت ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ لینے کے بعد بھی تقریبا آپ کا تین لاکھ روپے ریجسٹریشن کا لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اگر آپ یہ فائلر کے لیے اس کے علاوہ کافی سارے پیسے لگ جائیں گے ٹھیک چار پانچ لاکھ روپے مزید آپ ذہن میں رکھ لیں قیمت اس کی اب ہی اگر دیکھ جائے تو ٹوٹا کراس سے اگر آپ کمپیر کرتے ہیں تو اس کی کافی کم ہے بلکہ بہت کم ہے پھر ٹوٹا کراس کے مقابلے میں ہی انہوں نے جولین ایچی وی لانچ کر دی انہوں نے جو کہ اگر یہ گاڑی آپ کو ہیوی لگ رہی ہے اور کونز میں ایک اور اس کا سائز آتا ہے یہ تقریبا فل سائز آپ کو مل رہی ہے جولین جو ہے اس کا چھوٹا بچہ چھوٹا بھائی لانچ کیا جو کے سائز میں کمپیکٹ ہے اور ایڈھاس کے سارے فیچرز ہیں اب اس اب اس کا بوٹ پاور بوٹ آپ کو ملتا ہے پاؤ نیچے مار رہے تو بوٹ اوپن بھی ہو جائے گا اس میں آپ کو آٹو ریورس پارکنگ آٹو پارک جیسے فیچر کہتے ہیں وہ مل جاتا ہے اس میں نہیں مل تھوڑی سی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کمپرمائز اس میں کرنی پڑتی ہیں اس میں یہ ہے کہ فول آن گاڑی آپ کو مل رہی ہے تمام فیچر کے ساتھ تو قیمت کا تقریبا اگر دیکھا جائے تو تیس لاکھ روپے کا فرق پڑ جاتا ہے تو تیس لاکھ روپے سیو کریں گے اگر آپ یہ گاڑی لینا نہیں چاہتے اس کا ہیڈ اپ ڈس پڑ مطلب آپ جہاں جہاں نظر پڑتی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو زبردست کسیوں کا فیچر اس میں جو موجود ہے اب اس کا انفینیٹی ساون سسٹم ہے جو پاکستان کے اندر اسمبل ہونے والی کچھ ٹاپ آف آف گاڑی اور اور ساؤنڈز میں سے اس کا ساؤنڈ بنتا ہے بھئی مطلب نو کمپلینٹس بہت زبردست آپ کو ایکسٹر ایمپ لگانے کی یا ووفرز لگانے کی ضرور تھی نہیں مور دن ایناف پاور یہ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے ایڈجیسٹیبل سٹیرنگ ویل مل جاتا ہے میں پہلی فٹ نہیں آتی تو آپ نے یہ دیکھ بھال کے لینا ہوگا اور کمپرمائز بھی کرنا ہوگا اگر نہیں جاگا تو پھر آپ کو یہ گاڑی چھوڑنی پڑے گی آپ جولین کی ایک رہے بریک پہ تو یہ اتنی ان ایکس پی لگ سکتے ہیں کہ بائ سائیکل جا رہی ہے یا بندہ آ رہے ریڈار سنس کر لے گا اس کے بعد یہ آٹومیٹک بریک لگا دے گا یہ 360 آپ دیکھ سکتے ہیں کور ڈسک سنس کے ساتھ تو جیسے ہی پیڈیسٹرین آتا سائیکلسٹ آتا سامنے آٹو بریک لگا دے گا کیونکہ ہمارے لئے ان آف کرنا پڑے گا اگر یاد نہ رہا تو بہت بری طرح یاد آئے گا جب یہ بریک لگائی گئے گئے تیری میں نے بند ہی نہیں کیا تھا تو یہ اگر بائی ڈیفالٹ بند ہوتا تو اچھا تھا یہ ہم بات کریں گے ایسے ایسیو نہیں ہے اگر یہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہم ان سے ڈسکس کر کے نیکس کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے تیسرا کون اس کا ایسی کون نہیں ہے اگر آپ اسے کمپیر کرتے ہیں ایم جی کے ساتھ تو ایم جی کی سسپنشن اور اس کی سسپنشن میں زمین اسوان کا فرق ہے یہ ہلکے دو چیزیں ہو سکتے ہیں یا یہ سسپنشن کا فرق ہے کہ تھوڑی آپ کو کوئی زیادہ ہی جیپنیز ٹائپ کی سسپنشن مل گی ہے جو پاکستانی روڈ سے الائن نہیں ہے یا دوسری بات اس کے ٹائرز ہو سکتے کہ یہ مسئلہ ٹائر چینج کر بھی حل ہو چھوٹے چھوٹے کھنڈے سو یہ دو تیم اس میں خامیاں آپ کو نظر آتی ہیں میں موڑ رہا ہوں تو آٹومیٹکلی انفوٹینمنٹ سکرین آف ہو کے کیمرہ زاون ہو جاتے ہیں یہ بہت زبردستی زیاد تو وہ اب برائی کرنے لگو تو جسے کیوٹ بچہ نہیں ہوتا جسے ڈانٹنے باقی چلیے اب ہم آپ کو اس کے مزید فیچر دیمنسٹریٹ کر بتاتے ہیں جو کہ ایک بڑا فیچر ہے جس کا میں کہہ رہا تھا پہلے بھی کر کے دکھاؤں گا وہ ہے اس کا آٹو پارک کا چلیے ٹرائے کرتے آٹو پارک کو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں آٹو پارک کرتی اور کیسے آٹو پارک کرتی ہے اور جگہ کو کیسے سنس کرے گی تو چلیے آپ لیٹس گیو اٹھائے سو یہاں پہ اس نے جگہ فائن کر لی ہے اب ہم اسے یہاں پہ پارک آپشن آرہ تو ہم یہاں پہ یہاں پہ رکھ جاتے اب یہ پی سٹیرنگ گھوم رہے اب آپ دیکھ رہے کانڈ آف سکیری تینگ تھوڑا سا ٹرسٹ ایشو بھی ہوتا گاڑی کے اوپر اب یہ خود ایجیسٹ کرے گی پیشے رکاوٹ آگی یاللہ خیر آگے گاڑی کھڑی کھڑی بڑا ڈینجریس قسم کا ایکسپریمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں سوچ اوپر سے وہ گاڑی بھی آرہی ہے یہ خود بخود گھوم رہی ہے اب گاڑیاں بھی پاس سے گزر رہی اور یہ اپنی مرضی سے پار کر رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اوکلی میں سر دیا تو پتہ نہیں کیا پچھتانا کیسا مہاورہ صحی بتا یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا پریک تو دبائی سر اور اب یہ ہماری گاڑی پارک ہو چکی ہے بھاگ کے جانا باہر سے دکھانا کتنا وہ ہوئے کتنا ڈیسنس رہتا اب ہم چیک کرتے کہ کتنا وہ رہ گیا آگے بمپر سے پچھلا بمپر آگے این ویگن کھڑی فور فرس ٹائم ڈوئن اسپیشلی ڈوئن ڈوئن آن سمون ایلس کار تھینک یو سو وری مچ اونر میرے ساتھ ہی بیٹھے میں دل تھام کے تو برحال ایٹ واز ای نائس ایکس پیرمنٹ ایکس پیرینس بھی اچھا ہوا ہم لوگوں کو سامنے گھوم رہا ہوتا ہے نا تو بندہ اس طرح بیٹھا ہوتا ہے کچھ دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اسے کرنے دیں اس کی مرضی ایک دم کنٹرول کرنا وہ انسان کی نیچری ایسی ہے ریویو کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرتے ہیں لیکن یہاں جانے سے پہلے کچھ چیزیں میں بتاتا چلوں یہاں دیکھ سکتے ہیں اس چارجنگ نا پھر اس بٹن کو میں دباتا ہوں تو کافی ساری بڑی سٹوری سپیس آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے دونوں سیٹس الیکٹرونکلی کنٹرول ہیں یہ سیکس سیون ویز الیکٹرونکلی کنٹرول ہے اور وہ بھی اب وہاں سے اگر آپ پیسنجر کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا اکثر ایسے ہوتا کہ مجھ ہونی رہا تو یہاں پہ بھی اس کے کنٹرول دے دی گئے کہ الیکٹرونکلی آپ یہاں سیٹس بھی اسے کنٹرول کر سکیں گے پھر اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ کو ایر وینڈس مل جاتے ہیں اور ساتھ ہی چارجنگ سلوٹس بھی بیک سیٹ کے لیے دے دی جاتی ہے ریڈنگ لائٹس آپ کے یہاں اوپر دونوں بیک سائٹس پہ مل جاتی ہیں اب اس کا سنروف اوپر اوپن کر دیکھتے ہیں پینورامک سنروف ہے لیکن یہ ہاف وی پیچھے جاتا ہے وہ بہت بڑا ہے اور جو اس کا لیڈ ہے وہ پیچھے جا چکا ہے جس کی وجہ سے روشنی متواتر آتی رہے گی بیک پہ اور یہ تنٹیڈ ہے اب اگر میں اسے بن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں اب اس میں ایک اور چیز آپ نوٹ کریں گے یہ اوٹو نہیں ہے جتنا آپ نے کرنا آپ اپنی مرضی مطابق اسے چھوڑ سکتے ہیں اب بکسر گاڑیوں میں یہ تنٹیڈ نہیں آتا جس کی ویسے دھوپ سر پہ لگتی اور ان آسک می میرے سر کی ویسے مجھے صحیح لگتی ہے دھوپ اوپر لیکن اس میں تنٹیڈ ہونے کی ویسے اتنی ہارش دھوپ آپ کے سر پہ نہیں پڑتی پھر یہ جو آپ کا فرنٹ میرر ہے جس ہم ریل میرر کہتے ہیں یہ بھی آٹو ڈیمنگ کے ساتھ آتا ہے اگر موڈز ہم دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس سپورٹس موڈ آگیا سنو موڈ آگیا ایکو موڈ آگیا نارمل موڈ آگیا یعنی چار موڈز میں یہ گاڑی ہمیں ملتی ہے آپ اپنی مرضی اور جگہ کے حساب سے اور انوارمنٹ کے حساب سے اس گاڑی کو چلا سکتے ہیں ایسی پرفیکٹ ہے ایسی اس وقت سے ہم ایسی میں ہی بیٹھے ہیں اور ایسی کی بات چلی رہی ہے تو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دول کلائمیٹ کنٹرول کے ساتھ جیم پیکٹ کار ویڈ فیچ اور پرائیس کنسی بلی فیچ کو دیکھا جائے گاڑی کو دیکھا جائے تو ریزنیبل ہے ٹھیک ہے اور ریزنیبل تب ہوگی جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے اگر آپ پیسے کام ہیں تو اس میں آپ کو پیسے ساری پلیتھرہ اوپشن چھلانگ لگاتے نیچے اگر اگر 10 ملین چاہیے تو اس میں کافی ساری گاڑیوں کے آپ مل جاتے ہیں جس میں نئی گاڑیوں کی بات کر ہوں جولین ویار 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 اسی طرح کی دیگر گاڑی میں بھی یہ دو بیس آپ پیس ہیں under 10 ملین سو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ گاڑی اور یہ ریویو پسند آیا ہوگا ایس فار ایم کنسرن مجھے تو بہت مزایا بہت فینٹسٹک اس کی ڈرائیو ہے جو اونر ہیں انہیں صرف یہ شکایت ہے کہ سسپنشن تھوڑی سی بہتر ہوتی تو زیادہ چھوٹا بریک سے کوئی شکایت ہے جم کے لگتی ہے بریک اس کی ٹریکشن زبردست ہے سب کچھ ایون ہے اس میں ایک اور چیز آتی ہے وہ ہے لانچ کنٹرول میں ضرور آپ کوئی دیکھاتا لیکن ایک تو ہوں میں فٹو قسم کا ڈرائیو جیسے وہ نہیں کہتے کہ ہلکا سپیڈ ہوتی ہے تو کلیجہ موں کو آتا ہے دوسرا سین یہ ہے کہ مانسیرہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم آپ کو اتنا لمبا سٹریچ ہو کہ 0 to 100 کر دیکھائیں اور اس کا لانچ کنٹرول بھی دیکھائیں 0 to 100 جو کمپنی کلیم کرتی ہے یہ 8.6 سیکنڈ میں کر جاتی ہے جو اتنی بڑی محمد آف ویکل کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ گاڑی آپ پسند آئی ہوگی اگر تو پسند آئی give it a thumbs up اور آپ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ویڈیو دیکھ کے بس چلے جاتے سبسکرائب نہیں کرتے don't be like them subscribe to car met week اللہ حافظ السلام و